اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم تمامی وائیٹی فیملی کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج ہم آپ تمامی وائیٹی فیملی کے لئے لے کر آئے ہیں جی پائے کی ریسیپی پائے جو ہم بنائیں گے تو جی بنائیں گے ہم بیٹ کے پائے بنائیں گے آپ لوگ ریڈیو فل دیکھیں گے آنکھیں تک دیکھیں گے آپ لوگ فیمل کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ پی پائے جب بنائیں گے کس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس پائے ہیں جی بار آجت پائے ہیں تو اس کو جی ہم سب سے مہرے جی ابانگلی رکھیں گے تاکہ ہمارے پائے جو ہے اچھے دریقے سکتے ہیں جی اس کو جی ہم نے کافی دیر سے جی ہم اس کو بھی رہے ہیں ہم نے اس میں جی ہم نے صرف جو ہے پانی ڈال کے جب نے پائے کو بانگلی رکھ دیا ہے جب ہمارے پائے اچھی طریقے سے اُبل جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم جی ایک دیکھ لے لیں گے دیکھ میں جو ہم آئل لیں گے تو آئل جو ہم شامل کریں گے جی تین گلو آئل شامل کرنے کے بعد اب ہم جس میں لیسن ڈالیں گے جی چار سو گرم چار سو گرم جی لیسن کو آئل میں جی اچھے سا جی پہل ہم بھون لیں گے دیکھ بھی سکتے ہیں جی تین گلو آئل میں جو ہے لیسن کو جو ہے پیساوہ لیسن کو بھونہ بھی جا رہا ہے جی چار سو گرم جی لیسن ہے ہمارے پاس ساتھ ہی جو ہے اس کے اندر جی حلدی پیسی ہوئی مرچ اور ثابت گرم مسالے جی ہم اس میں شامل کریں گے ہلدی ہم نے پچیس گرم لی ہے اور پیسی ہوئی لال مرچ جو ہم نے لیا جی سو گرم تو جب ساتھ ہی جو ہے اب اس کو جی اچھے سے جی ہم بھونائی کریں گے پہلے سٹیپ میں ہم نے پائے ہم نے اُبالنے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ ہمارے پائے گل جائیں تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم پائے کا مسالہ تیار کریں گے تو آپ تمام دوست دیکھ بھی سکتے ہیں جی پائے کا جو مسالہ ہے تو جی وہ تیار کیا جا رہا ہے پائے کا مسالہ تیار کرتے ہوئے جو ہے ہم پھر اس میں لیسن کا جو پانی ہے تو جی وہ ہم اس میں شامل کریں گے بھی چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو پائے گا مسالہ آج تو جی وہ تیار ہو جائے اور جواں لگیں نہیں یہ سکتے ماشا اللہ سے کپنی اچھے مسالہ کی جو کلر ہے تو وہ آیا ہے دھنیا شامل کرے گے پیسا ہوا دھنیا اس میں پیسا ہوا دھنیا جی ہم اس میں شامل کریں گے پچاس گرم دیکھ بھی سکتے ہیں آپ نے اس میں شامل کر دیا ہے اور ساتھ جی ہم اس کی ہم بنائے بھی کرتے رہیں گے ڈیوکی بھی جاری ہے اور دیکھ بھی سکتے ہیں جی مصالہ جو ہمارا کتے اچھی طریقے سے جی بھن بھی چکا ہے چلیں جی پائے کا مصالہ جو ہمارا تیار ہو چکا ہے اب جو ہمارے جو پائے ہیں جو ہمارے ڈیوکی بھی چکے ہیں تو یہ بارہ پائے ہیں جی بیپ کے دیکھ بھی سکتے ہیں جی مارشلہ سے کتنے اچھی طریقے سے جی یہ گل چکے ہیں تو یہ پائے جو ہمارے پائے کا مصالہ شامل کیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تو یہ دیکھ بھی سکتے ہیں جی مسالہ ہمارے تیار ہے اور جب ہم پائے جی اب اس میں ہم شامل کر دیں گے جو ہم نے اپاہ لیتے ہیں تو یہ آپ تمامی دوست دیکھ بھی سکتے ہیں جی پائے کے مسالے میں جو ہے کوئی کچھ نہیں ڈالا ہے صرف جی مسالوں میں جی پائے تیار ہم نے دیکھ بھی سکتے ہیں جی پائے آپ تمامی دوست ساتھ جسے اس کی گھڑی بھی جو پائے گی جو گھڑی بھی ہے جو فرحوڑ پہ سکتے ہیں ساتھ جن کی نمک بھی ہم شامل کرالیں گےUh �ion اس میں شامل کریں گے جی ihrshift жائ tirorios以及 خس vi ضائع 1986 مرکتا ہے اور ساتھ ہی جب اس کو جو ہم مکس کر دیں گے جات رہے ہم نے پائے بنایا ہے جب پائے میں جب اجینہ ہو تو یعنی کہ چینیس وال وہ شامل نہیں کیا ہے لزت دیکھ پکفان میں جو کھانے تیار کی جاتے ہیں خانوں میں جو ہے اجینہ ہوتے یعنی کہ چینیس وال شامل نہیں ہوتا ہے پائے کا چھول ہمارے کھلاوٹس کے ہم دکان سے ہم دک دیں گے تاکہ پائے میں جی ہمارے اچھے سے کھٹ کیا جائے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بریانی بھی جو ہے ہم چیک کراتے ہیں تو یہ ہماری ہے جی چکن بریانی ہے چھے لوگی دیکھیں جی چکن بریانی کی آپ تمامی دوست جو ہے دیکھ بھی سکتے ہیں مانشاللہ سے بریانی کی جو کلر ہے لوگ ہے تو دیکھ بھی سکتے ہیں آپ تمامی دوست تو انایا فوڈ این بلوک تو آپ دیکھئے جی آپ کی فرمائشتی کے جی پائی کی ریسیپی جو ہے آپ شیئر کریں تو دیکھ سکتے ہیں جی انایا فوڈ این بلوک کے جو ہے پائی کی ریسیپی جو ہے یہ آج ہم شیئر کریں گے جی آپ تمامی فائنٹی فیملی کے ساتھ ماشاللہ سے ہماری بھوڑی پیاری سسٹر نے جی انایا فوڈ این بلوک اللہ پاک ان کو جی خوش اور خورزم رکھیں تو جی پائی جی اب ہمارے تیار ہو چکے تو جی اب اس میں جی ہم جو ہے پیسا ہوا جی گرم مسائلہ وہ اس میں شامل کریں گے تو جی دھککن ہم نے سوی ازا ہم نے کور کیا تھا دھککن سے تاکہ جی ہمارے پائے میں جی اچھے سے جو ہے خطیا جائے تو جی ہمارا الحمدللہ جی بیپ پائے جی تیار ہو چکے ہیں تو آپ لوگ جو ہے کمینس باکس میں صور کمینس کر کے بتائے گا کہ آپ لوگ کو ہماری آج کی پائی کی ریسیپی جو ہے کیسی لگی تو ساتھ جی ساتھ جی اب ہم اس میں جی اجرک جو ہے ہم اس میں شامل کریں گے بارک بارک کٹ کے ہم اس میں شامل کریں گے تو آپ تمامی دوست یہ دیکھ بھی سکتے ہیں جی اب اس میں شامل کی جا رہی ہے تو الحمدللہ ہمارے پائے جی تیار ہو چکے ہیں تو کمینس باکس میں آپ لوگ ضرور کمینس کر کے بتائے گا کہ آپ لوگ کو ہماری آج کی پائی کی ریسیپی کیسی لگی اگر آپ لوگ ہماری چنل پر نئے تو ہماری چنل کو سبسکرائب بھی کریں ساتھے ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں کیونکہ ہم جاتے ہیں مزیدار کھانوں کی ریسیپی انشاءاللہ تمامی دوستوں سے جی اب نیکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کہ آپ لوگ اپنا خیال دیکھیں ہمیں بھی دو میہا رکھیں اللہ حافظ